آپ کو ماہ محرم کی کچھ خرافات کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے جانیں بہت سارے لوگ اسلامی مہینے کے اس شروعاتی مہینے کو سید الشہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے غمی کا چاند محرم کے چاند کو کہتے ہیں یعنی یہ غم والا چاند ہے غم کے مہینے کا چاند ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ غم کے مہینے کا چاند ہے ورنہ اس سے بڑی بڑی انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں اب آپ اگر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہمارے آقا خود تائف تبلیغ دین کے لئے گئے تو آپ کو وہاں کے عوباش لوگوں نے اور کافروں نے اتنے پتھر مروائے آپ کے اوپر کہ آپ کے جوتوں کے اندر خون بھر گیا اور جو ہے پیرو میں خون جو ہے پورا جمع ہو چکا تھا تو آپ دیکھئے تو وہ بھی تکلیف کا عالم تھا تو اس طریقے سے ہم جو بندگانِ خدا ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے جن کو تکالیف دی گئی تو ہم ہر ہر مہینے کو یا ہر ہر دن کو غمی کا دن غمی کا مہینہ اور غمی کا سال تو نہیں کہہ سکتے ہیں تو عزیدانِ ملتِ اسلامیہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے اور ساتھی ساتھ میں شادی بیاء کے تعلق سے بھی آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں سفر میں شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عز روئے شرع محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے کوئی بھی اس مہینے میں بھی شادی کر سکتا ہے البتہ شادی کرنے کے لیے منع اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعات جب آدمی نئے سرے سے سنتا ہے تو آدمی پھر وہی ماحول سوچ کر کے غمگین ہو جاتا ہے تو جو اشاقانِ حسین ہیں جو اہلِ بیعت کے اشاق ہیں اگر کوئی اسی دن اسی مہینے میں شادی کرے گا تو ایسے لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو الجھن میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ پرہیز کریں ورنہ تو از روئے شرع اس میں کوئی قباہت نہیں ہے شرعی مسئلہ یہی ہے واقعی جو ہے جو شہیدانِ کربلا کے اور شہدائے کرام کے عاشق ہیں وہ اس مہینے میں محافل منانے میں ان کی یاد کرنے میں بیزی ہوتے ہیں ان کی یاد منانے میں تو شادی بیعہ کی طرف وہ اسی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں تک شرعی مسئلہ کی بات ہے وہ یہ کی شادی محرم میں بھی آدمی کر سکتا سفر میں بھی کر سکتا جیسے بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو منہوز مہینہ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منہوز مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر مہینے کی الگ الگ صفت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ نے کائنات میں سب چیزیں پیدا کیا سب کے فائدے سب کے منفعات الگ الگ رکھا چاند پیدا کیا سورت پیدا کیا آپ چاند کی روشنی کا فائدہ الگ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سورت کی روشنی کا الگ آپ کو فائدہ سمجھ میں آئے گا سورت کی روشنی سے کھیتیاں پھل یہ ساری چیزیں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رنگ عطا فرماتا ہے تو یہ سب یہ کی ایک فائدے ہیں اگر آپ ایک ایک چیز کا فائدہ پڑھیں گے تو بے شمار آپ کو فائدے نظر آئیں گے تو اسی طریقے سے دنوں اور مہینوں کی بھی اللہ نے الگ الگ خصوصیتیں رکھا ہے کہ محرم کے مہینے کی الگ فضیرت ہے کہ یہ ماہ حرام ہے اس مہینے میں جنگ کرنا حرام تھی چار مہینے ایسے ہیں جو زیادہ حرمت والے ہیں وہ ماہ زلقادہ ماہ زلحجہ ماہ محرم اور ماہ رجب یہ چار مہینے اللہ کے نزدیک عظیم تر ہیں اس میں جنگ وغیرہ بھی جائز نہیں ہوا کرتی تھی تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اسی طریقے سے آپ دنوں کو لے لیں دنوں کی بھی الگ الگ فضیرت ہیں الگ الگ ان کی اہمیتیں ہیں جمعہ کا دن ہے تو اس کی الگ فضیرت ہے پیر کا دن ہے تو اس کی عزق فضیرت ہے جمعہ رات کا دن ہے تو اس کی الگ فضیرت ہے جمعہ کا دن کو سید الایام اور ہفتے کی عید کہا جاتا ہے اور جمعہ کے دن جو شخص مسجد سب سے پہلے آتا ہے اس کو ثواب زیادہ دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جمعہ رات کے دن کی فضیرت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے اللہ تعالیٰ اگر اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں زندگی میں کمی کیا ہوگا تو اس حاضری کی بدولت اس کی کمی کو دور کر دے گا اس کی تلافی کر دے گا اگر وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دیتا ہے ان کے لئے دعائے مقصرت کرتا ہے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ محرم کا مہینہ ہے یہ شہیدوں کا مہینہ ہے آپ نے شہادت کے بارے میں سن لیا کہ ایک عظیم درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کل بروز قیامت یہ فضیلت اتا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ستر لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور شہادت سے اگر آدمی اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو دنیا میں بھی نیک نام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نیک نام ہوتا ہے Marcelin مجھٹی 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 موسیقی